انتخابات کو لے کر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موسیس مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سینجر تاج حیدر صاحب آپ کی جانے باؤں گا سر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اور اٹھائے جنوری کے حوالے سے سیاسی طور پر بازگشت بھی ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیے لیکن انہیں دوسری جانب بلکل نظر نہیں آتا اور ابھی نواز شریف صاحب کی جو حالیہ واپسی ہوئی ہے اس پر بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بہت ہی جارہانہ باتیں کی گئیں بلاول فوٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی اور کہا گیا کہ جب آ چکی ہیں تو پھر سیلیکشن تو ہو چکی ہے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئ یہاں یہ اس پر ہمارے تحفظات رہے ہیں جن کا ہم برملہ اظہار بھی کہتے رہے ہیں اور یہ کہ بہتر سے بہتر چیز ہو جائے تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ تکے آئینی مدت کے اندر یہ انتخابات ہو جائیں لیکن اور ہمیں کیونکہ انڈریسٹرننگ سی سی آئی میں یہ دی گئی تھی کہ آپ اگر مان جائیں گے ہماری بات اور یہ جو آبادی ہم نے گھٹ آئی ہے اس کو اپروپ کر دیں گے تو پھر ہمیں نئے سیرے سے ہلکہ بندی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر نئے سیرے سے ہلکہ بندی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو تین مہینے بچا سکتے تھے اس کے اندر تو الیکشن وقت میں لیکن بہتحال اس پہ یوٹرن لیا گیا اور نئے سیرے سے ہلکہ بندی کی گئی اب وہ یہ کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اچھا بھی آپ نہیں کرا رہے اس تاریخ پہ تو آپ ہمیں تاریخ لے دیئے اور جب ہماری جو پارلیمنٹری افیرسی کمیٹی ہے جس کی صدارت میں کر رہا ہوں اس میں تشریف لائے آلہ افسران الیکشن کمیشن کے تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ جناب آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے ہیں یہ تاریخ دینے میں آپ کو کیا مجبوری ہے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو یقین کلایا کہ ہم آج ہی الیکشن کمیشن کو یہ بازلہ اٹھائیں گے جو آپ کے طرف تو ذاتہ ہی میں نے کہا ہے کہ جناب علی اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس پر کوئی موقع پر استیار کر سکیں انہوں نے کہا نہیں میں الیکشن کمیشن کے سامنے یہ چیز رکھوں گا اور ان کا جو بھی جواب ہوگا وہ آ جائے گا ہمارے میں کے ساتھ کی ہم پھر یہ شیڈیول تو دیجئے اچھا اب انہوں نے شیڈیول دیا ہے اور اس شیڈیول پہ اگر قائم گئے ہیں تو کم از کم ان پہ یہ الزامی لگے گا کہ آپ جو ہے وہ ایک بات کہتے ہیں لیکن آئینی مدت نکل چکی ہے لیکن پھر بھی چلیے ہم آگے بہتے ہیں ہم نے بہت سمجھوتی کی ہے اس لیے کہ آگے بڑھے ملک اور جو پروسس ہے وہ چلتا رہے ہیں اگر وہ پروسس پر سے چلتا ہے لیکن جو خطرہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سیلیکٹڈ اس جماعت اس وقت ہے اس کو جتانے کے لیے بہت پاپڑ بھی لنے پڑھیں گے اور میں خطرہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے دن بہت بڑی اریڈنگ اور کاؤنٹنگ میں جیسے پشلی جفعہ ہوئی ہے خدا نہ کرے خدا کرے کہ میرا یہ خطرہ غلط ہے اور ملک آگے کی طرف پڑھے لیکن یہ خطرہ میں دیکھ رہا ہوں